اگر انیس سو نینیانوے سے آج دوہدار چوبیس میں بولٹن مارکٹ کا کیس چل رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں میں غلط ہوں اگر تو کیس ڈسمیس کر دیں مطلب فیصلہ کر دیں ہمارے خلاف ہم فیصلے کو چیلنج کر لیں جا کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ میں ذریعہ التوا ہے میں یہ بھی نہیں کہہتا اپیل میں ذریعہ التوا ہے اس کا جو سوٹ ہے نا جو پہلا سٹیج ہے انیس سو نینیانوے میں کیس فائل ہوا یہاں شاید کچھ لوگ ایسے ہوں گے انیس سو نینیان میں پیدا نہیں ہوئے ہوں گے پچیس سال ہو گئے کیس چل رہا ہے آپ مجھے بتائیں ہم کہاں جائیں یہ ایک پرابلم ہے ہمارے ملک کی نظام کا کہ آج اگر انویسمنٹ آتے ہوئے قطرہ رہی ہے نا اس ملک میں اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے غلط فیصلے شامل ہیں کہ ہم کبھی غلط فیصلے کرتے ہیں کبھی اس طرح کے عدالتی سٹیورٹرز جاتے ہیں یہ جو ایسا ای ایف سی بار بار فیصلے کر رہی ہے وہ نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہی ہے نا تو میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں پاکستان کو صحیح راہ پر گامزن کرنا ہے تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ایگزیکٹیف کام کرنا ایگزیکٹیف کی ذمہ داری ہے یعنی کہ حکومت کی ذمہ داری ہے وفاقی حکومت ہو صوبائی حکومت ہو مقامی حکومت ہو قانون سازی کرنا قانون سازی کرنا اسیملی کی کاؤنسل کا اختیار ہے وفاقی اسیملی کرے صوبائی اسیملی کرے یا لوکل کاؤنسل کرے اور اگر ڈسپیوٹ ہے یا کوئی مرڈر کا واقعہ ہوتا ہے کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے میاں بی بی کی طلاق کا معاملہ ہے بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ ہے لوگ کی جائدات کی رینڈ کیسز ہیں یہ فیصلے عدالت کے اندر آنے چاہیے اگر روز اپوزیشن کی کوئی جماعت یا کوئی مافیا سے منسلک آدمی عدالت چلے جائے گا اور عدالت سے یک طرفہ طور پر ایکس پارٹے سٹے آرڈر لے آئے گا ایکس پارٹے سٹے آرڈر کا آسان الفاظ میں ہوتا ہے کہ ہمیں سنے بغیر وہ فیصلہ آ جائے گا پہلی ڈیٹ پر تو آپ مجھے بتائیے ہم کام کیسے کریں گے اور یہ بنیادی مسئلہ ہے ہمارے ریونیو کلیکشن کے اندر کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں حکومت کو لیجس لیچر کو اور ہمارے ججز کو ساتھ بیٹھ کر اس پالیسی کو آسان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان معاملات کو ٹھیک کر سکے میں بلکل یہ کہنا چاہوں گا میں غلط کام کروں مجھے عدالت میں لے جائے عدالت میرے خلاف کاروائی کرے ادارے میرے خلاف کاروائی کرے لیکن پہلا حق تو میری کاؤنسل گئے نا کہ وہ میرے خلاف کاروائی کرے کہ میری کاؤنسل مجھے پوچھے کیا آپ نے غلط کام کیا ہے اگر نعیم اور رحمان صاحب کو میرے ٹیکس سے کسی مصویدے سے اختلاف ہے وہ کاؤنسل میں اس اشیو کو ریس کر لیں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ یہ ایک آپوزیشن کی جماعت حکومت کی پالیسی کو یک طرف طور پر روک لے کیوں کیونکہ وہ اس کو اگری نہیں کرتی تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوگی آج پیپلز پارٹی ہے تو جماعت والے یہ کریں گے کل جماعت آجائے گی پیپلز پارٹی یہ کرے گی پرسو ایمکیم آجائے گی پی ٹی آجائے گی تو جماعت والے پھر یہ کریں گے تو اس طرح تو معاملات حل نہیں ہوں گے تو کہیں نہ کہیں ہمیں سر جوڑ کر بیٹھ کر ان معاملات کو حل کرنی کی ضرورت ہے